دہشت گردوں دہشت گردوں کے خلاف کاریوائی کریں گے مستون خودکش دھماکی کی تحقیقات حملاور کی شناخت کے لیے سی ٹی ڈی نے نادرہ سے رابطہ کر لیا ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق حملاور کے اعزاد ڈی این ای کے لیے بھجوائے جا رہی ہیں دھماکے کے مقام کی جیو فینسنگ بھی کرائی جائے گی شہر کی فضا سوکوار بازار اور تعلیمی ادارے بند ہیں آہو اور سسکیوں میں شہدہ کی تدبیر شہید ڈی ایس پی نواز کشکوری سبی میں سفردے خاک ملوچستان حکومت کی جانب سے تین روزہ سوک سرکاری امارتوں پر قومی برچم سرنگو دھماکے کے مقدمے سے سی ٹی ڈی تھانے میں نامعلوم حملاوروں کے خلاف درج کر لیا گیا جلوس میں خودکش حملے میں پچپن افرار شہید اور چھاس سٹھ زخمی ہوئے نواز شریف کی وطن واپسی پر قانونی پچیدگیوں سے نمٹنے کی تیاری مکمل نواز شریف کی واپسی سے دو روز قبل لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کی جائے گی زمانت ملنے پر نواز شریف لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے اور پیر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں سیرنڈر کریں گے کیس میں مریم نواز اور کیپٹن سبتر کی بریت کے فیصلے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کانونی ٹیم نے عدالت میں سیرنڈر کی صورت میں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ معتل ہونے کی امید ظاہر کر دی نولی کل شادرہ میں پاور شو کرے گی جلسے سے مریم نواز اور حمزہ شہباز خطاب کریں گے سائفر کیس میں چیمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشی قصور وار کرا ایف آئیے نے شالان اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع کرا دیا جیمن پی ٹائے اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی صدا کر دی ذرا کے مطابق اصد عمر ایف آئیے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان ایف آئیے کے مضبوط گواہ بن گئے سیکرٹری خارجہ اصد مجید سابقہ سیکرٹری خارجہ سوہیل محمود ایڈشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاس بھی گواہوں میں شامل ہیں چالان کے مطابق شیئرمن پی ٹائے نے سائفر اپنے پاس رکھا اور سٹریٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا سائفر کوپی شیئرمن پی ٹائے کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی شاہ محمود قریشی نے ستائیس مارچ کو تقریر کی پھر شیئرمن پی ٹائے کی معاونت کی پاکستان اور آئیم ایف کے کرز پرگرام کی دوسری قصد کے لیے مزاکرات اکتوبر کی آخری ہفتے میں ہونے کا امکان پیڈرل بورڈ آف ریوینو سے آئیم ایف کی آن لائن میٹنگ نگران حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی پاکستان نباسے کر دیا ایف بی آر کا نیا ٹیکس لگائے بغیر ٹیکس حدف حاصل کرنے کا عزم آئیم ایف کا ایف بی آر کی کارکردگی پر اظہار اتمنان ملک میں دو محبات پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان آج رات سے پیٹرول کی قیمت میں سترہ ڈیزل میں دس روپے کمی متوقع لائی ڈیزل آئل بارہ میں ٹیکہ تیل آٹھ روپے سستہ کرنے کی تجوید قیمتوں میں کمی کا حتمی فیصلہ وزیراعظم وزارت خزانہ کی مشابرت سے کریں گے ریاست مخالف تکاریر کا کیس لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے راہنما نون لیگ مریم اورنگ زیب اور جاوید لطیف کو چودہ اکتوبر کو طلب کر لیا عدالت نے دونوں کو دن گیارہ بچے پیش ہونے کا حکم دیا وکلا نے پیش ہو کر عدالت سے محلت طلب کر دی عدالت نے پولیس کی خیر اخراجے مقدمہ کی ریپورٹ مسترد کر دی کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں آج ماہ سپتمبر کا گرم ترین دن تھا پارہ چالیس کا ہنسا چھو گیا سمندری ہوائے معتل ہونے سے حبز کی شدت میں اضافہ ہوا میں نمی کا تناسب چودہ فیصد رہا شمال مشرق سے گرم ہواوں کے تھپیڑے چلتے رہیں محکمہ موسمیات نے اگلے تین روز تک شدید گرمی کی پیش گوئے کر دی اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کی جان کو شدید خطرات کینیڈا انٹوالیجنس نے گروہ نانک سکھ گردواری کی انتظامی کمیٹی کے سینئر رکم گرمیت سنگھ طور کو خبردار کر دیا کینیزن پولیس کے مطابق خطرات سے مطالق مکمل معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی گرمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت انہیں خالستان ریفرینڈم کرانے پر جان سے مارنا چاہتی ہے